اسلام علیکم اچھا آج ڈسکس کریں گے کہ how to study in first year MBBS مطلب یہ ہے کہ آپ first year MBBS میں کیسے پڑھتے ہیں کون کون سے subjects ہوتے ہیں اور مطلب کون کون سے subject کے لیے کون کون سے books جو ہیں وہ آپ first year MBBS میں اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کی دیکھیں گے کہ جب آپ کا medical college میں admission ہو جاتا ہے تب آپ first year MBBS میں جب آتے ہیں تو آپ کو جو subjects پڑھنے ہیں ٹھیک ہے جو subjects آپ کو پڑھنے ہیں ان کی detail دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو تین subjects پڑھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے anatomy ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے physiology anatomy کے بعد physiology پھر آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے bio chemistry ٹھیک ہو گیا bio chemistry آپ کو یہ تین subject پڑھنے پڑھتے ہیں first year MBBS میں لیکن یہ جو anatomy ہے اس کے اپنے پھر چار branches بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی first year MBBS میں ٹھیک ہے چار branches بن جاتے ہیں تو وہ first world کا نام ہے gross anatomy ٹھیک ہے gross anatomy جنرل anatomy physiology physiology کا کوئی برانچ نہیں ہے اور bio chemistry کا کوئی برانچ نہیں ہے یہ تو ہو گئی کہ course میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے books جو ہے first year MBBS کے لیے جو ہے اچھے اچھے books ہیں ٹھیک ہے books for first year MBBS ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ anatomy ہو physiology ہو یا ہو bio chemistry ان ہر ایک سبجیکٹ کے لیے مختلف books ہوتے ہیں ٹھیک ہے کتابیں الگ الگ ہوتی ہیں ان کتابوں میں کے اندر جو content ہوتا ہے topic ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے بہت سارے students یہ confused ہوتے ہیں کہ میرا friend یہ book پڑھ رہا ہے تو میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں شاید میں غلط ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا book آپ اپنی چوائز سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں پریفیر کروں گا وہ یہ ہوگا کہ اگر میں anatomy کی بات کروں یہ میں بات کر رہا ہوں overall standard book کی جو واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی tension والی بات نہیں اچھے کتاب دیں ٹھیک ہے anatomy میں gross anatomy ٹھیک ہے anatomy کے اندر میں بات کر رہا ہوں gross anatomy کی اس میں آپ book پڑھ لیں snell 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 book کا نام ہے ٹھیک ہے snell بہت اچھی book ہے snell کے علاوہ آپ یہاں پر bd choresia بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے bd snell snell یا bd choresia یہ دونوں important ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کن میں سے کوئی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ایسے اس کے لیے تو klm بھی آتا ہے ٹھیک ہے klm بھی آتا ہے مطلب اس طرح یہ بے شمر کتابیں آتی ہیں لیکن یہ standard ہے snell اس کے بعد gross anatomy کے بعد اگر میں journal anatomy کی بات کروں ٹھیک ہے journal anatomy تو journal anatomy کے لیے جو کتاب ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پر like hussein like hussein بہت اچھی کتاب ہے چھوٹی سی ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور یہی enough ہے بہترین ہے کوئی detail یا کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے journal anatomy کے بعد آپ آج ہیں histology پہ histology پہ اور embryology پہ ٹھیک ہے تو histology کے لیے بھی آپ like hussein ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ like hussein book کا نام ہے like hussein پڑھ لیں یا پھر آپ legman پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے sorry legman یعنی ہے like hussein پڑھ لیں ٹھیک ہے embryology کے لیے جو ہے آپ like hussein پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے like hussein ان سب میں ہے ٹھیک ہے آپ like hussein پڑھ لیتے ہیں تب بھی بات ٹھیک ہے اگر آپ legman پڑھ لیتے ہیں legmans تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اس سے بھی چھوٹی ایک کتاب آتی ہے شرجیل کے نام سے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی اتنے میں پریشان والی بات نہیں ہے یہ ہو گئے ایناٹومنگ کی بات اب بات ہے physiology کی ٹھیک ہے physiology میں physiology میں صرف وہی بک آتی ہیں جو important standard ہیں آپ سب نے اگر کوئی mvba student دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے تو gaitan ہے gaitan and hall gaitan بہت موٹی کتاب ہے اتنی سی ٹھیک ہے بہت موٹی ہے لیکن concept اسی سے بن سکتے ہیں اگر کوئی student پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اور gaitan کے الاوہ آپ jp پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک book لازمی لے لیں اس کے ساتھ چھوٹی book ہے firthers ٹھیک ہے یہ آپ cq's اور test ویر ic book سے نکل جائیں باقی آپ gaitan جتنا بھی پڑھیں آپ پر attempt نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ book نہ پڑھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بات آتی ہے bio chemistry کی ٹھیک ہے bio chemistry میں بھی بہت ساری کتابیں آتی ہیں لیکن آپ یہاں پر ستیا نارائن پڑھ لیں ستیا نارائن بہت اچھی book ہے اس کے علاوہ آپ lip in court پڑھ سکتے ہیں lip in court کے علاوہ آپ یہاں پر harper پڑھ سکتے ہیں harper کے علاوہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں chatter جی ٹھیک ہے لیکن ان سب سے زیادہ اچھی ستیا نارائن ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے اس سے آپ پڑھ لیں تو بہت فائدہ ملے گا تو یہ بات ہو گئی جسٹ books کی اور course کی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ how to study مطلب اب ایک student ہے اس کے admission recently ہوا ہے اب ان کا college open نہیں ہے تو وہ کیا کرے اس کو چاہیے کہ physiology اور biochemistry کو چھوڑے وہ پکڑ لے anatomy کو کیونکہ anatomy بہت authentic subject ہے لمبا ہے ٹھیک ہے اور اس میں concept بہت جلدی بھولنے والی چیز جانا تو anatomy first year میں آپ کیا کیا پڑھتے ہیں تو first year anatomy میں ٹھیک ہے آپ first year anatomy میں آپ کیا کیا پڑھتے ہیں وہ position دیکھیں آپ اس میں پڑھتے ہیں upper limb ٹھیک ہے آپ اس میں پڑھتے ہیں lower limb اور اس میں آپ پڑھتے ہیں thorax یہ میں پاکستان کے medical colleges کی بات مجھے نہیں پتا پاکستان لائک انڈیا ہے یا پھر اور countries ہیں وہاں شاید ان کا course الگ ہو تو don't know لیکن یہ چیزیں آپ first year anatomy بیاس میں پڑھتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے то upper limb کا مطلب ہے ہمارے ہاتھ ٹھیک ہے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو بولتے upper limb lower limb کا مطلب ہے ہمارے دونوں پیر thorax کا مطلب ہے ہمارا chest region ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا ہے اگر recently کوئی student کسی کا admission ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا پڑے تو اس کو چاہیے آپ upper limb شروع کر لو upper limb میں سب سے پہلے تو آتی ہیں bones ٹھیک ہے bones لازمی بات ہے آپ کے پاس clavical ہوگا scapula ہوگا humerus ہوگا radius alna ہوگے hand ہوگا carpal bone ہوگے ٹھیک ہے مطلب یہ چیزیں ہوں گی لیکن لازمی بات ہے ابھی تک آپ کے پاس bones تو ہوں گے نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ colleges جائیں گے تب لیکن سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے brachial plexus سے ٹھیک ہے brachial plexus میں hint دے دیتا ہوں brachial plexus کچھ نہیں ہے brachial plexus یہ ہے نرز جو ہاتھ کو نرز سپلائی کرتے نا وہ brachial plexus سے نکلتے ہیں کیسے بنتی ہیں وہ باب سا پھر آپ topic دیکھ لینا اس کے علاوہ blood supply دیکھ لیں blood supply of upper limb ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ veins دیکھ لیں اس کے veins supply اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ joints ٹھیک ہے آپ اس کے joints دیکھ لیں جتنا آپ کو time ملتا ہے آپ in topics کو پڑھ لیں کو issue نہیں ہے اس کے muscles upper limb میں کچھ muscles ہوتے وہ بھی ابھی سمجھ نہیں آئیں جب تک آپ college نہیں جائیں لیکن اگر student کو سمجھ جاتا ہے تو well and good لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی سمجھ آنے والا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے پڑھ لیں muscles کے بعد آپ venus drainage بتا دیا تھا lymphatic drainage lymphatic drainage وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہی سیم چیزیں lower limb کے لئے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں lower limb کے لئے بھی یہی چیزیں bones ہوں گے سب سے پہلے hip bone ہوگا tibia ہوگا fibula ہوگا ٹھیک اور پھر اس کی vikil plexus وہاں پر نہیں پھر lower limb کی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے clinical points آ جاتے ہیں لیکن پھر کہوں گا کہ recently کسی کارمیشن ہوا ہے تو وہ ان topics کو پڑھ لیں کہ upper limb bones تو آپ college میں پڑھیں گے brachial plexus blood supply veins joint muscles lymphatic drainage یہ کچھ topics میرے اپنے اسی channel پر اپلوڈ ہوئے ہیں اور وقت کے ساتھ باقی بھی اپلوڈ کر دوں گا تو یہ ہے whole description about first year mbbs میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں اور کون کون سے books ہیں جو ہم وہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آگی آگی